دو بادشاہ تھے ایک طرف بادشاہ زفر تھا دوسرا ٹیپو سلطان تھا بادشاہ زفر جب اس کو فیصلہ کرنا تھا ایک طرف غلامی تھی دوسری طرف موت تھی تو اس نے غلامی کے لیے فیصلہ کیا اور باقی زندگی غلامی گزاری دوسری طرف ٹیپو سلطان تھا ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ ایک وقت آگیا فیصلہ کرنے کا کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے یا آپ ایک ازاد انسان کی طرح آخری دن تک لڑیں گے اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے ایک قوم اگر اس کو آپ پوش کر دیں گے کوئی بھی قوم چھوڑے پاکستان اگر اس کو پوش کر دیں گے اس سٹیج کے اوپر کہ وہ اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے تو ایک غیرت مند قوم ازادی کے لیے لڑے گی وہ غلامی اکسپٹی کرے گی اور میں اس لیے آج ہندوستان کو اور انریندر موڈی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی کو بھی اس انتہا کی طرف نہ دکھے لیں کیونکہ یہ جو آگے جا رہی ہے اور مجھے پتا ہے کیونکہ ہماری پرپریشنز ہیں مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی پرپیڈ اور کدھر کھڑی ہے اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کل رات کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا مسائل اٹیک کیا جائے وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا تو اس کی ریٹیلیشن کے لیے بھی مجھے پتا ہے کہ ہماری فوج کدھر کھڑی تھی اس لیے میں اس لیے آج کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے اور پھر دو ملک جن کے پاس وہ اتحار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرف کیونکہ آج تک کبھی بھی ایک دفعہ ہوا ہے کیوبن کرائسس موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا